ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل فیل سوفٹوائر میں دوستو آج کی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے آئیٹر موبائل کے اوپر ٹھیک ہے تو آئیٹر موبائل ابھی یہ ٹائم میں بلکل زیادہ چل رہے ہیں لیکن اس میں پروبلم زیادہ تر جو ہے وہ ایسری کارڈ نہیں اٹھاتا ہے جب ہم ایسری کارڈ کو لگاتے ہیں تو ایسری کارڈ ہمارا موبائل جو ہے بلکل نہیں اٹھاتا ہے اس میں یسری کارڈ work نہیں کرتا ہے تو زیادہ تر یہی problem ہوتا ہے تو آج ہم اس کو solve کر کے دیکھیں گے یہ problem کہاں سے آتا ہے اور زیادہ تر مہین نے کیا کرتے ہیں وہ بول دیتے ہیں کہ بھئی اس میں ایسری کا problem ہو چکا ہے اب یہ نہیں بن سکتا تو میرے بھئی آپ کو ہار بلکل نہیں ماننی ہے کیونکہ ایسری کا problem ہوتا ہی نہیں ہے زیادہ تر ایسری کا problem نہیں ہوتا ہے آپ کو صحیح طرح check کرنی ہے اس کی ہم line check کرتے ہیں تو سارے لائنیں بلکل ٹھیک چلتی رہتی ہیں بلکل ورک کرتی ہیں لیکن ایسٹری کارڈ نہیں اٹھاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا پروبلم جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور اس کو ہم کیسے ریپیر کر پائیں گے اس ویڈیوز میں میں آپ کو صحیح طرح دکھا دوں گا ٹھیک ہے ایک تو پروبلم یہ ایسٹری کارڈ والا اور دوسرا آئیٹل میں پروبلم آتا ہے جیسے ہم کال کرتے ہیں اور آگے والے کے پاس آواز جو ہے وہ ایرپیلن کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیوز میں ہم صرف ایسٹری کارڈ کی مطابق بات کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جرور آئے گی وہ ایرپیلن کے آواز کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں وہ بھی ویڈیوز میں نیکسٹ بڑھاؤں گا دوستو ویڈیوز میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سر روکیسٹ کروں گا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو یہ میں نے ایک سرکیٹ رکھے ہوئے ہیں کچھ آئیٹل کے اس پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے ہم ریپیر کر پائیں گے دوستو یہ تین سرکیٹ میرے پاس پڑے تھے یہ میں نے رکھ لی ہوں کیمرہ کے نیچے اور یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ آئیٹل کے سرکیٹ ہے ٹھیک ہے اتنے ہی آپ کو جرور معلومات ہوگی یہ سرکیٹ جو ہے آئیٹل کے ٹھیک ہے اب مگنگ نے کیا کیا ہے اس میں جیک بھی یہ نیو ڈال آئے یہاں سے اس کی لائن بلکل پروپر طریقے سے صحیح طرح چل لائی ہے لیکن اس میں پروپرم کہاں سے آتا ہے وہ میں دیکھا دیتا ہوں آپ کو زیادہ تر آپ کو کیا کرنا ہے یہ والی لائن جو ہے آپ کو صحیح دیکھنے میں نہیں آئے گی یہاں سے گنتی کریں گے ٹھیک ہے ایسے الٹا آپ موبائل کو رکھیں گے اور یہاں سے گنتی کریں گے 1,2,3 ٹھیک ہے یہ تین نمبر والی لائن جو ہے اس کی زیادہ تر یہ شورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ پروپرم کہاں سے آتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہاں سے کوئی لائن بریک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ تو ہم ایزی لی لگا لیتے ہیں تو اس موبائل کی لائن بلکل صحیح ورک کر رہی ہے یہ جتنے بھی ہم لائنی دیکھ رہے ہیں یہ بلکل صحیح پروپر طریقے سے ورک کر رہے ہیں اس کا ویلیو بھی کنٹینوٹی آ رہی ہے لیکن اس کا ایسری گارڈ جیسے ہم لگاتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتا ہے اور ایک پروپلم یہ آتا ہے اس میں ایسری گارڈ والا جیسے ہم ایسری گارڈ لگاتے ہیں تو موبائل آن ہونے میں تھوڑا ٹائم لے لیتا ہے اور جیسے ہم موبائل کو آن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں موبائل جیسے ہمارا آن ہو جاتا ہے تو لکھا ہوا آ جاتا ہے میموری ایرر ٹھیک ہے یہ لکھا کچھ آ جاتا ہے موبائل کی سکرین پر ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اس کا جو پروپلم ہے اب یہ ایک چھوٹا سرکیٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی آئی ٹھل کا ہے اب میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں تو اس کا پروپلم ہم کیسے سولف کریں گے اور اس کا کیسے کریں گے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی پہلے آپ کو لائن چیک کرنی ہے ٹھیک ہے لائن صحیح چل رہی ہے تو پھر یہ میتھر دیکھیں گے ہم یہ والا پھر میتھر کام کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے لائن بھی نہیں چل رہی ہے تو پھر یہ میتھر کام نہیں کرے گا بلکل کیونکہ پھر ہمیں کہاں سے جھمپر لگانی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی لائنیں بلکل صحیح چل رہی ہے تو میں آپ کو دیکھا دوں اس کا پروپلم کہاں سے ہوتا ہے تھوڑی سی ویڈیوز کو جوم کر لیں گے تو ابھی میں آپ کو دیکھا دوں یہ دو ریجیسٹر آپ کو دیکھنے میں آئیں گے ٹھیک ہے اس جگہ پہ یہ دو ریجیسٹر تو اس میں جو یہ والا ریجیسٹر ہے وہ ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ ریجیسٹر آپ کو نکالنا ہوگا بلکل نکالنا ہے باہر کیونکہ یہ ریجیسٹر شورٹ ہو جاتا ہے جیسے شورٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہماری جو لائن ہے اسٹری کارڈ والی وہ بلکل شورٹ ہو جاتی ہے تو جیسے لائن شورٹ ہوتی ہے نا اس کے بعد ہمارا اسٹری کارڈ بلکل ورک نہیں کرتا ہے اب میں اس پہ بھی آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ بھی سیم سرگٹ ہے لیکن شاید اس کے کچھ ریجیسٹر آپ کو صحیح دیکھنے میں آئے گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب میں کچھ ابھی بھی زوم کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ صرف دو ریجیسٹر لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ زیادہ تھے ٹھیک ہے لیکن اس میں صرف دو لگے ہوئے ہیں یہ ہے اسٹری کارڈ کے لئے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ والا جو ریجیسٹر ہے نا یہ پہلی بات صرف یہ ہی نکلنا ہے یہ ہی خراب ہوتا ہے اور یہ نہیں نکلنا ہے یہ نکل کے آپ کو دوسرا لگا لینا ہے ٹھیک ہے یادی آپ لگا سکتے ہو تو ٹھیک ہے اور آپ سے یہ نہیں لگ رہا ہے تو چھوڑ دیں پھر بھی اسٹری کارڈ چل جائے گا ٹھیک ہے کام کرے گا بلکل یہ میں گرنٹی سے آپ کو بتاتا ہوں یہ چل جائے گا ہے کیونکہ میں نے بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد ہی آپ بھائیوں کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں آپ کو ہار بلکل نہیں ماننی ہے کیونکہ بنانا ہے تو بنانا ہے زیادہ تر آئی سی کا پروبلم نہیں ہوتا ہے تو یہ ریجسٹر ہمیں چینج کر لینا ہے چینج آپ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو بلکل نکل دینا ہے اور آپ کا اسٹری کارڈ لگانا بلکل گرنٹی سے اسٹری کارڈ چل جائے گا اب بات کریں گے اس چھوٹے سرکٹ کی ٹھیک ہے تو اس میں یہ والے ریجسٹر جو ہے کہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جیک بھی دیکھو آپ کیسے لگا ہوا ہے اس کا کیسے لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھ لو آپ یہ کیسے لگا ہوا ہے اور یہ کیسے لگا ہوا ہے تو اس کا یہ چھوٹا جو آئیٹل ہے اس کا سرکٹ ہے چھوٹے والے آئیٹل ابھی آ رہے ہیں تو یہ بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہو کس جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں یہ ون نمبر والا جو بٹن ہے اس کے ساتھ میں بغل میں یہ رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ریجسٹر لگے ہوئے ہیں تو زیادہ تر اس کا ریجسٹر یہ والا خراب ہوتا ہے یہ آپ کو چینج کر لینا ہے چینج کر ہوگی تو صحیح ہے نہیں تو چینج نہیں کروگی نا تو شاید کبھی کبھی اسٹری کارڈ بھی خراب ہو سکتا ہے اسٹری کارڈ خراب ہونے کے چانسز ہے اس میں لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ یہ نکال دینا بس کیونکہ یہ چھوٹا ریجسٹر ہے اب میں نے کچھ ویڈیوز کو زوم کی ہوں لیکن یہ بلکل باریک ہے ٹھیک ہے یہ آپ شاید نہ لگا پاؤ اور پھر بھی آپ دے دو گے آپ بولو گے کہ یہ ریجسٹر چھوٹا ہے نہیں لگے گا تو آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو صرف یہ ریجسٹر نکال دینا ہے اور بلکل آپ کا موبائل اسٹری کارڈ اٹھائے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگ یہ ہوگی تو thank you for watching ملتے ہیں کسی نیرے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ